لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام علی النبی الامی القرشی المکی المدنی علب تاہی اتحام سیدنا الممجد و بشیرنا المسدد و نظیره المعید المصطفى الامجد مولانا بالزہرہ و بالقاسم محمد وعلى اہل بیتیه الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین ولا سیم الامام المظلوم والمحموم والمغموم والغریب الاعتشان لوریان سبت رسولہ السقلین الَّذِي نَاحَتْ عَلَيْهِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرَضُونَ سُمَّ تَارَةً اُخْرَامًا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ دعاءُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ كَدْوَاءِ النَّبِي لِأُمَّتِكَ سلوات وِجْدِ قَالَ محمد عزیزان اگرام قد ورادران ایمانی مزار شہید سالس قاضی نوراللہ شستری کے سالانہ اجتماع سے روزِ جمعہ کی دوسری مجلس خطاب کرنے کا شرف یقیناً ہم جس بارگاہ میں ہیں ان کے سلسلے سے جتنا بھی کچھ پڑھا جائے وہ کم ہے میرے پردادہ جناب محمد حسین صاحب نے کتاب دکھی ہے تاریخ علماء میں تذکرے بے بہا تقریباً چار صفحے پر شہید قاضی نوراللہ شستری کے حالات تحریر ہیں ان کے بعد جتنے دستاویز آپ کی تاریخ میں اکثر انہوں نے تذکرے بے بہا سے آپ کے حالات لیے ہیں آپ کے شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ جب ظالم جابر بادشاہ نے آپ کو شہید کر کے آپ کا جنازہ مزگلے پر ڈال دیا تو آپ بشارت کے لیے امام حسین ایک ایرانی شخص کے خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ تم آرام کر رہے ہو میرے بھائی کا جنازہ فنا جگہ مزگلے پر پڑا ہے چونکہ عدبی اعتبار سے میں نے لفظ مزگلہ کہا پوڑی کا لفظ جو ہمارے عام اسطلاح میں ہے خطا کیا تھی صرف محبت احبیت ایک کتاب تحریر کی تھی آپ نے مجالس المومنین بہت متعدد تصنیفات ہیں آپ کی جس کے پاداش میں کچھ متعصب افراد نے شکایت کی آپ کے مقام کے لیے آپ سوچئے کہ اگر آج کسی کے گھر میں کوئی وکیل پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو کتنا احترام کرتے ہیں آپ جسٹس تھے چیف جسٹس جج کا مقام قاضی جو آپ کہتے ہیں قاضی نوراللہ قاضی یعنی جسٹس بادشاہ کی طرف سے جب آپ کو یہ عدہ ملا تو آپ نے پہلے ہی دن یہ شرط لگائی تھی کہ میں ہر مسلک کو اس کے عقیدے کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا اب آپ کے علم کا اندازہ لگائیے من آنم کے منمید آنم ہمیں اپنے مسلک اور اپنی فقہ کے بارے میں معلومات نہیں ہے شہید کا کتنا بڑا مقام تھا کہ اگر ہنبلی آتے تھے تو انہیں فقہ ہنبلی سے مسلک کے اعتبار سے اگر جعفری آتے تھے تو انہیں فقہ جعفری سے مالکی آتے تھے تو فقہ مالکی سے سب مسلک والوں کو ان کے مسلک سے فیصلہ سناتے تھے ایک سلوات ویجدیبر محمد تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے عالیم کے سلسلے سے جس کو شہید کیا گیا ہم سب جمعوں میں ہیں سالانہ اجتماع میں میں نے سرنامہ کلام کے طور پر جو پیغام رسانی کے لیے حدیث کو انوان سکن قرار دیا وہ رسول اسلام کی فرمائے ہوئے جملے کے سلسلے سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہ مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا امت کے حق میں رکھتی ہے سب سے پہلے کیوں یہ حدیث میں نے منتقب کی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اگر ایسی باتیں ان اجتماعات سے نہیں پیش کی جائیں گی تو پھر کہاں سے پیش میں جانے کتنی بستیوں سے کتنی جگہوں سے ہم سب جمع ہوئے ہیں ہر طبقے کا فرد بزرگ بھی ہے جوان بھی ہے بچے بھی ہیں ان اجتماعات میں آتے ہیں لہٰذا ہمارے علماء ہمارے ذاکرین اخلاقیات سے مطالب بہت سے گوشے پیش کرتے ہیں میں نے جو نبی کریم کی حدیث کو انوان سقن قرار دیا اس میں نبی کریم کا ارشاد ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہ مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا امت کے حق میں رکھتی ہے جتنی توجہ کریں اس حدیث کے اوپر اتنا ہی زخیرہ اور خزانہ آپ کو حاصل ہوتا رہے ہیں سب سے پہلے ایک جملہ ارز کروں کہ مجلس اعظام عالم اور ذاکر کوئی بھی ہو میں ہی نہیں دنیا میں کہیں مجلس بیان ہو رہی ہو پڑھا ہی جا رہی ہو خدبے کے بعد یعنی تعریف و توصیف خداوندی کے بعد زاکر اور عالم جب مجلس کی افتداء کرتے ہیں تو وہ قال اللہ یا قال رسول اللہ یا قال علی وہ اولاد علی سے کرتی کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ خدبے کے بعد عالم یا زاکر کتنے بڑے ہی ہوں حتیٰ کہ مرجع اور مشتہد ہی کیوں نہ ہوں کہ انہوں نے خدبہ پڑھنے کے بعد یہ کہاو کہ میں یہ کہتا ہوں اس لیے کہ ہمارے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے دین اور اسلام میں اسلام اور دین اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا نام ہے جو محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا جس کو بارہ اماموں نے بچایا ایک سلوات بجیبر محمد ہم ان اقوال کو آپ کے سامنے آ کر پیش کرتے ہیں تو مجلس ہوتی ہے جس دن کوئی صاحب اپنے کلام سے مجلس کو شروع کریں گے اپنی بات سے مجلس کو شروع کریں گے تو اسی دن مجمع آنے کے وجہے واپس چلا جائے گا بیر گیر لگ جائے گا کیوں ہم یا اللہ کے کلام سے مجلس کی افتداء کرتے ہیں اس لیے کہ وہ خالق کلام ہے وہ خالق انسان ہے اسی نے اقلوں کو بنایا اسی نے بولنے کا طاقت اور قوت عطا فرمائی اور اس کے بعد ہم رسول خدا کے کلام سے مجلس کی افتداء کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ رسول کے کلام کے لیے قرآن مجید میں بابانگِ دوہل ارشاد ہوا وَمَا يَنْتِقُواْ عَنِلْهُوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُّهَا یہ میرا نبی تو بولتا ہی نہیں مگر وہ بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے ایک سلوات بھیجیے بر محمد یعنی اردو کے اعتبار سے عرض کروں وہی بولتا ہے جو وہی اسے ملتی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ نبی اپنی دلخواہی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے اللہ کے فرشتے کی وحی کے مطابق گفتگو کرتے ہیں اس وجہ سے یا ہم اپنی مجلسوں کو اللہ کے کلام سے شروع کرتے ہیں یا اپنی مجلسوں کو رسولِ خدا نبیِ کریم کے کلام سے شروع کرتے ہیں اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ مولانا یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ خالقِ کلام ہے نبی کے وحی کے مطابق گفتگو کرتے ہیں ان دونوں زواد کے کلام سے مجلس کی ابتدا سمجھ میں آتی ہے لیکن آپ علی اور اولادِ علی کے کلام سے مجلس کی ابتدا کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ علی پر تو وحی نہیں آئی ہے حق یہی ہے حقیقت یہی ہے بہت سے فرقیں ہمارے اوپر اعتراض اور تحمت لگاتے ہیں کہ ہم یاقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ خاکم بدہن وحی مولا کائنات علی پر لے کر آ رہا تھا یہ غلط ہمارے اوپر تحمت ہے بہتان ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ وحی نبی خدا محمد مصطفیٰ پر آتی تھی لیکن اب آپ اس کو کیا کریں گے کہ وحی فرشتہ اگر نبی پر ایک مرتبہ لے کر آتا تھا تو علی سے دو مرتبہ ملتا تھا اس لیے کہ نبی نے ارشاد فرمایا میں شہرِ علم ہو اور علی اس کا دروازہ جبرائیل آتے تھے تو پہلے علی سے ملنے تھے جاتے تھے تو پھر علی سے ملاقات کرتے تھے صلاحات ورمحمد وعالی ہم نبی ہم علی کو نبی نہیں مانتے بلکہ نبی سے جدہ بھی نہیں مانتے اس لیے کہ نبی نے علی کو غدیر میں سوالاک کے سامنے پہچنوایا تھا بن کنت مولا فہاد علی مولا چلو اجبر محمد وعالی نبی کریم پر وحی آتی ہے ہم سمجھ گئے کہ ان کے کلام سے مجلس کی افتداء ہو لیکن حضرت علی اور ان کے گیارہ فرزندان سے کیوں اب ان کے کلام سے مجلس کی افتداء کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا دیکھیں وما ینتقو ان الحوا میں واحد کا سیغہ استعمال ہوا ہے یہ کلام نہیں کرتے یعنی نبی کریم تنہا وحی کے حامل ہیں لیکن سیغہ جمع کا استعمال ہے پڑے لکھے افراد میرے پاس سامنے موجود ہیں واحد ایک کے لیے ہوتا ہے لیکن جمع تین یا تین سے زیادہ کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو سوچتی بھی نہیں مگر وہ سوچتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے اب دو لمحے میرے سامنے آپ مجھے دے دیجئے اور بتائیے کیا آپ جو سوچتے ہیں وہی سوچتے ہیں جو اللہ سوچتا ہے قرآن تو اس سے معورہ ہے اس لیے کہ میرے ذہن میں ہیں جن کیا فکر بھی وہی ہوتی ہے جو اللہ کی فکر ہوتی ہے اور یہ جمع کا سیزہ ہے عزیز آن اگرام قدر آپ توجہ کریں بس مجھے کہنے دیجئے کہ نبی کے ساتھ یا وہ ہستی شامل ہے جو نبی کے بستر پر لیٹ کر اپنے نفس کو بیج کر اللہ کی مرضی لے لیتا ہے یا اس کے گیارہ برحق جانشین مراد ہے سلام ویجی بر محمد وآل بیادہ ہم اگر مجلس کی افتدا کرتے ہیں تو یا اللہ کے کلام سے مجلس کی افتدا کرتے ہیں یا رسول اللہ کے کلام سے جیسے میں نے حدیث سب سے پہلے مبارک بادی دی مولا بنے کی وہ سب سے پہلے مخالف ہو گئے ایک سلوات ویجی بر محمد وآل ہم نہیں تھے قدیر میں جسمانی طور پر لیکن ایک شخص کو تاریخ نے لکھا بقھن بقھن لکھا یا علی ابن ابی طالب سب سے پہلے کھڑے ہو کر مبارک بادی دے رہا تھا اور سب سے پہلے حق علی کو غز کرنے والا نام بھی اسی کا لکھا گیا ہے ایک اور سلوات ویجی بر محمد وآل لہذا ہم ایسے لوگوں کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں جو بولتے ہیں تو وہی کے مطابق بولتے ہیں ہم ایسی ہستیوں کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں جو سوچتے نہیں ہیں مگر وہی فکر کرتے ہیں وہی سوچتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو عام افراد اس میں شامل نہیں ہیں بلکہ گیارہ اور بارہ معصومین اس میں شامل ہیں اسی وجہ سے ہم بارہ اماموں کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں اور ایسی ہستیوں کے کلام سے مجلس کی ابتدا ہم کرتے ہیں جو فیل تو وہ انجام دیتے ہیں لیکن اللہ اپنا فیل کہتا ہے قرآن وجید میں شاد وما رمیت اس رمیت لیکن اللہ رمیت صاحبان علم میرے ساتھ ہیں قرآن کے جملے میرے ساتھ ہیں نبی کنکریاں تم نے نہیں ماری بلکہ ہم نے مار رہی ہیں کنکریاں محمد بھیک رہے تھے اللہ اپنا فیل کہہ رہا تھا صلاح جر محمد والے آپ کام انجام دیتے ہیں نہیں کھانا کھاتے ہیں تیلتے ہیں پھرتے ہیں چلتے ہیں سارے کام انجام دیتے ہیں لیکن کبھی آپ کے کام کو اللہ نے اپنا فیل نہیں کہا آئیے قرآن کا چھوٹا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع کے تحت آگے ورطا چلا جا رہا ہو یعنی اللہ اشارت فرماتا ہے نبی سے مخاطب ہو کر اے میرے نبی اے یقیم عبداللہ اے آمن قلال کیا ہم نے تمہیں یقین پا کر تمہاری پروریش نہیں کی سج بتائیے اللہ کے ہاتھ ہیں اللہ پال سکتا ہے کہا ہرگز نہیں تو پھر آپ تاریخ میں دیکھئے کہ نبی کو کس نے پالا نبی کے بابا کا انتقال دنیا میں آنے سے پہلے نبی کی ماں کے انتبافات دنیا کے چار سال کے سندھ میں نبی کریم کے تو پھر نبی کو پالا کس میں متققہ طور پر ملتا ہے کہ ابو طالب نے پالا اللہ ابو طالب کے فیل کو اپنا فیل بتا رہا ہے سالوات ور محمد وآل علم یجد کا یتیمن فعوا کہ ہم نے تمہیں یتیم پا کر تمہاری پروریش نہیں کی عزیز و یتیم تو دنیا میں بہت لوگ ہوتے ہیں بہت بچے ہوتے ہیں لیکن کسی کے پالنے پہ احسان نہیں جاتا یا یہ صرف یتیم عبداللہ کی پروریش پہ احسان کیسا کہ تمہیں نہیں پتا ان بد احسان کے لیے قیامت بتانا چاہ رہا ہو کہ تم ایمان ابو طالب پہ بحث نہ کرنا ابو طالب کے ولی ہونے پر گفتگو کرنا سلا ور محمد وآل محمد ہم ایسے ہستیوں کے کلام سے مجلس کی ابتداء کرتے ہیں جن کے بولنے کو بھی اللہ وحی کے مطابق سنت دے جن کے سوچنے کو اللہ اپنی مرضی سے تعبیر کرے جن کے فعل انجام دینے کو اللہ اپنا فعل کہے بس بڑی جلدی سے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایسی ہستیوں کے کلام سے مجلس کی ابتداء دسیر بن جائے سلوات ور محمد وعالی محمد پہ سج بتائیے پریکٹیکلی دنیا میں دو منٹ میں آپ کے درمیان آ جاؤں کپڑے آپ بھی پہنے ہوئے ہیں میں نے بھی پہنے ہوئے ہیں کوٹ پینٹ شیروانی کتنا بھی اچھا اور بڑھیا سے بڑھیا لباس سلوالیں کوئی صاحب علی گڑھ میں شیروانی سلوالیں میری یہ قبع ایران کیسے لی ہوئی ہے کیا کوئی بتائے گا کہ اس کے لیے کوئی آیت اتری ہے دس ہزار نہیں بیس ہزار کا سلوالیں اچھا ٹیلر سے سلوالیں کسی کی نا قبع کے لیے نشیروانی کے لیے نا کوٹ کے لیے کوئی آیت نہیں اتری کوئی خطاب نہیں ملا میرا نبی کملی پہنے دوسرا جملہ اور دوسرا سوال آپ کے سامنے کیا کوئی صاحب میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا میں زدی نہیں ہوں کوئی صاحب یہ بتائیں کہ نبی کی جس کملی کے بعد مزمل کا لقم نبی کو ملا وہ کملی آسمان سے آئی تھی جو نبی نے چادر عوڑی اللہ سے یہ کیمرے ایسے ہمیں قید کر لیتے ہیں کہ ہم لفظ کو بدل بھی نہیں پاتے ہیں لہذا کوئی صاحب بھی یہ برا نہ لگے وہ کملی جو نبی کو پہنی گئی تھی نبی کے بدن پر اور مزمل کا لقم ملا وہ چادر جو نبی نے اوڑی تھی دوشالہ مارا تھا اور مدسر کا لقم ملا وہ آسمان سے نہیں آئی تھی جنت سے نہیں آئی تھی میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں فرشتوں کے لیے نواسوں کے لیے حسن و حسین کے لیے فرشتوں کا لباس لانا جنت سے ملتا ہے نانا کا کملی لانا نہیں ملتا میرے علم اضافہ ہو جائے گا نبی کے لیے کملی جنت سے نہیں آئی حسن و حسین کے لیے عید کے دن جنت سے لباس ضرور آیا ہے چونکہ نبی کے نواسے تھے ایک اور جملہ کہتے ہوئے آگے ورگو مابود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کم سے کم تونے کملی بیج کر کملی پہنا کر نبی کریم کے لقب موین کیا کہ مضمل نبی کو کہا چادر اڑھوا کر مدسر کو کہا کہا اس میں احسان کی کیا بات ہے جملہ سنیئے مولائی حضرات کا مجمع ہے کہ احسان یہ ہے کہ مسلمانوں کو عام مسلمانوں کو موقع مل گیا کہ کالی کملی کی قبالیاں جھوم جھوم کر پوری رات پڑھتے ہیں وہ توجہ کیجئے گا عام نمبر سرے مطلب یعنی عام مسلمانوں کو موقع مل گیا کہ کالی کملی کی قبالی پوری پوری رات جھوم جھوم کر گھوم گھوم کر پڑھتے ہیں میں کہوں گا کیوں پڑھتے ہیں اس کا کیا شرف تھا کملی کا مجھے بتائیے تو سہی میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا کیا کملی نبی کے لیے کسی جنگ میں زراہ بن کر سامنے آئی تھی کوئی تاریخ مجھے سہارہ دے کہ نبی کی کملی کا شرف یہ تھا کہ نبی نے جب جنگ کی تھی جنگ اول تو نبی کے سامنے مولا کائنات ہمیشہ سپر رہے جو جنگ بھی کی ہے وہ مولا کائنات میں فتح کی ہے لہذا کسی جنگ میں اگر مسلمان مجھے بتائیں کہ کملی نے زراہ کا کام کیا ہے تو میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا کملی نے زراہ کا کام نہیں کیا تو پھر سمجھ جائیں گے کتنی واسکٹیں پہنیں گے کتنے کوٹ پہنیں گے لوگ میں کہا آج کیوں نہیں پہنے ہوئے کہا اتنا آپ کو نہیں پتا گرمی میں نہیں پہنی جاتی ہیں سردی کی چیزیں یعنی چادر سردی میں اڑی جاتی ہے کملی اور کوٹ واسکٹ تقریبا سردی کے موسم میں پہنا جاتا ہے تو جب آپ جیسا کلمند اس کو سردی میں استعمال کرتا ہے تو کیا نبی کے لیے آپ سوچیں گے کہ گرمی میں بھی پہنتے ہوں گے کہ ہرگز نہیں یہ پتہ یہ چلا کہ کملی اور چادر نبی کو سردی سے بچاتی تھی یعنی اس کا بڑے پر بارگاہوں میں کب والی کملی کالی کملی والے کی پڑھتے ہیں لیکن مجھے کہنے دیجئے اگر کملی کچھ مدد کے لیے نبی کو سردی سے بچا لے تو مسلمان پوری پوری رات کالی کملی کی کب والی پڑھیں اور وہ ابو طالد جس نے پوری رنگی نبی کو درگاہ یہاں بھی ہے اس مزار کے علاوہ درگاہ یہاں بھی موجود ہیں دیال باغ روڈ پر میں جب بیٹھا گا میں نے کہا کہ مجھے درگاہ پر جانا ہے تو کون سی درگاہ ہے ایک اور درگاہ بھی ہے لیکن یقیناً وہ درگاہ وہ ہے جس میں کالی کملی کی قبال یہاں پڑھی جاتی ہیں اس پر نہ دیوبند سے فتوہ پا ہے نہ بریلی سے اگر ہم ابو طالب کا قصیدہ پڑھنے لگے جس نے پوری زندگی نبی کی حفاظت کی ایسے نہیں کی اگر صرف شعب ابو طالب کو مسلمان تاثب کے حینق ہٹا کر پڑھ لیں تو تین سال تک ابو طالب کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اپنے لال کو یعنی علی کو اس کے بستر سے اٹھاتے تھے رات کو اور نبی کے بستر پر سلاتے تھے نبی کو ان کے بستر سے اٹھاتے تھے اور اپنے بیٹے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دیجئے یہ فیل جو میں انجام دین ابو طالب کا دیا ہوا بیان کر رہا ہوں کیا آپ کے فیل انجام دے سکتے ہیں اپنے بیٹے کو اٹھا کر نبی کے بستر پر سنانا اور نبی کے بستر سے نبی کو اٹھا کر علی کے بستر پر سنانا کس نیت سے ہوتا تھا معلوم ہے کہ جان جائے تو میرے بیٹے کی جائے عبداللہ کا لال بج عزیز جو ایک شب حجرت کا واقعہ سن کر نعرے لگاتے ہیں وہ اس واقعے میں بھی ابو طالب کو سلام کیا کرے بچے وہی کرتے ہیں جو گھر کے تین سال مسلسل خجور کے پکتے چاپ کر خجور کی گھٹنیا چاہت کھانے کی جگہ استعمال کر ابو طالب نے یتیم عبداللہ کو بچا اپنے لال کو نبی کے بستر پر اس نیت سے سلایا جان جائے تو میرے بیٹی کی جائے خطا کیا ہے آخر کہ چونکہ ابو طالب علی کے با صرف یہ خطا ہے ابو طالب کسلواد مجدی بر محمد واد تو چونکہ ان مجالی سے اجلاس سے جلسوں سے جو پیغام جانا چاہیے وہ وہی پیغام ات ہوں جن کی وجہ سے یہ ہستیاں اس دنیا میں آئیں دیکھیں اتنی دیر تک ہم سب خوش ہو کر سن گئے تھے لیکن اب جو میں گفتگو کر رہا ہوں اب رسول خدا خوش ہوں گے مولا کائنات خوش ہوں گے ان کے گیارہ فرزندان خوش ہوں گے اس اس لیے اس لیے اس لیے ان ہستیوں کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک اچھا سماج مرتب ہو سکتی میں صاف صاف یہ کہنا چاہ رہا ہوں خالی علی علی کر کے علی کو خوش نہیں کیا جا سکتا مقصد نبی ہے مقصد اسلام ہے اس پر عمل کر کے مولا علی کو خوش کیا جا سکتا ایک سلوات بجیبر محمد کیا اشارت فرمایا نبی کریم نے باپ کی دعا اولاد کیا اور اسی سے متعلق ایک حدیث ہے دعا الوالد تل بلد ماں کی دعا اولاد کے حق میں وہی مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا امت کے حق میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اس تشبیح کو نہیں دے سکتا آپ اس تشبیح کو نہیں دے سکتا ہوں آپ کے بارے میں مجھے کوئی حق نہیں ہے نبی نمائند اہد و پیمان ہوئے ان اہد و پیمان میں ایک پیمان یہ تھا کہ اے میرے نمائندے تمہیں جب جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوگی تم صرف زبان پہ لانا اور ہم اس کو پورا کر دیں گے یعنی تمہیں دعا کو چاہے وہ دعا خیر ہو چاہے وہ دعا عبت ہو ہم پورا بغیر تاخیر کے عملی جامہ ایک ایک بدعا کے سلسلے سے پوری پوری امت عذاب میں شامل ہو گئی جناب لوت کی امت کا کسے نہیں پتا جس کھانے کے ساتھ وہ اسراف کرتے تھے توہین کرتے تھے غزا کی اسی روٹیوں انہی روٹیوں کو کہاں کہاں سے تلاش کر کے نیک آیا اور یہ عذاب کیوں آیا اس لیے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ گستا تھے جناب نو ان کی بدعا کسے نہیں پتا ہے کہ پوری دنیا گرقاب ہو گئی تھی سوائے ان جوڑوں کے جن کو اللہ کے حکم سے نو نے اپنی کشتی میں بٹھا لیا تو الہی وعدہ ہے اے میرے نبی جب دعا کروگے چاہے وہ دعا خیر ہو چاہے وہ دعا بد ہو ہم تمہاری دعا کو پورا کریں گے یہ وعدہ ہے اللہ کی طرف سے حضید آنی قرآن قدر اب دیکھئے نبی کریم نے اس پیکٹ کو اگر ہم تک پہنچانا چاہا اس وعدے کو تو آپ نے اشارت فرمایا اے نے اس وعدے کو تمہارے لیے تمہاری باپ اور ماں کی شکل میں رکھ دیا میرے جوان ساتھی ہو اگر کوئی پریشانی ہو تو یا ماں کے قدموں میں پہنچ جانا یا باپ کے زیر سایہ پہنچ جانا ان دونوں کی دعا وہی مطبہ رکھتی ہے جو نبی کی دعا امت کے حق میں رکھتی ہے ایک سلوات بیجی بر محمد آرے ہاں ان باتوں پہ نعرے لگنا یقیناً تاجوب ہے اس لیے کہ میں نے ارز کیا کہ ہم اپنی خوشی والی باتوں پہ دو نعرے خوب لگا لیتے ہیں لیکن اب یہ کہ جس سے اللہ خوش ہو رسول خدا اب آپ اندازہ لگائیے اسی دعا کے سلسلے سے آپ نے سنا ہے اکثر ذاکرین سے کہ جب جناب علی اکبر کا مقابلہ بہادر سپاہی سے تھا تو امام حسین نے ان کی ماں ام لیلہ کی خدمت میں جا کر کہا تا ام لیلہ دعا کو لیے ہاتھ اٹھا دو اس لیے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے پیغام امام حسین جنگ کے میدان میں بھی دے رہے ہیں کہ دروہ ہماری جان دینے کا مقصد اللہ کا بنایا ہوا اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین میرے نانا کا لایا ہوا دین میرے بابا اور بھائی کربانیوں سے بچا ہوا دین ہے بہت جلد میں اس روایت کو پیش کر کر موضوع کو اقتدام مجلس تک لانا چاہتا ہوں میں ایک ایسی روایت کا سار لوں گا اس حدیث کے زمن میں کہ جس میں دو معصوم رہا گئے چونکہ ہمارے یہاں اگر معصوم کیا ان کا صحابی بھی روایت میں ہو تو ہم اس روایت کا اکرام کرتے ہیں اور محتبر جان پڑی خود امام حسین بھی اس کے راوی ہے اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب بھی اس کے راوی ہیں امام حسین فرماتے ہیں کہ ایک شب ایک رات میں اپنے بابا کے ساتھ خانہ کعبہ میں مسروف عبادت تھا بات شروع ہو گئی حدیث کے زمن میں بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے شہید سالیس کی بارگاہ تک جہاں ہم کھلوے لے کر جائیں خجورے لے کر جائیں وہاں میں روحانی تبرک بھی اپنی اس روال میں لے جانے اگر کسی کا باپ کسی کی ما اس دنیا سے چلی گئی ہے تو افسوس نہ کریں اس لیے کہ چھٹے امام نے فرمایا بہت سی اولاد ایسی ہیں جو باپ کے سامنے نافرمان ہوتی ہیں آنکھ ہوتی ہیں لیکن اس کے ماننے کے بعد فرما بردار ہو سکتی کیسے کہا جب وہ تمہارے درمیان سے چلے جائیں تو ان کے لیے اچھے آمال باقیات و صالحات بن کر سباب پہنچاؤ تاکہ وہ تمہیں معاف کر دیں ایک سلوات مجدی برمحمد ایک شب میں اپنے بابا کے ساتھ خانے کعبہ میں مصروف عبادت تھا امام حسین فرماتے ہیں کہ رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا شب تیرہ تاریخ تھی اندھیری تھی میرے بابا نے اور میں نے ایک کسی کمزور اور نحیف کے مناجات کی آواز کو سنا جو پڑھ رہا تھا اممی یجیب المستر اذا دعا ہو فی الظلم یا کاشف ذر و البلو ما سقم قد نام وفد کا حول البیت یا قیوم ولم تنی پوری مناجات میں حوالہ دوں گا آپ اور حوالہ کوئی ایسا نہیں ہے کہیں لائبری میں جانا پڑے یہاں درگاہ میں بھی مسجد میں بھی آپ کے گھروں میں بھی تاقو کی زینت و کتابیں ہیں جس میں یہ جو میں آپ کے روایت بیان کر رہوں اور دعا پڑھ رہا ہوں وہ مل جائے گی آپ توفیق شامل حال رہے کہا میں نے اور میرے بابا نے سنا ایک نہیں فیق لاغر ہے جو یہ مناجات پڑھا ہے اے وہ جو پریشانیوں میں پریشان حال کی مناجات سن کر اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے اے جو بیماروں کی پریشانیاں سن کر اس کی بیماری کو دور کرتا ہے تحقیق کے سو گئے تیرے گھر کے سارے پلوسی پت توجہ کیجئے گا اور اے وہ ذات جسے نیند تو نیند اونگ بھی نہیں آتی وہ ہمیشہ زندہ ہے ایک سلوات محمد آلی ایک اور سلوات محمد آلی نیند کیوں طریقے سے بلاتا ہے حیال الفلا آجاؤ کامیابی کی طرف آجاؤ نماز کی طرف آجاؤ اچھے عمل کی طرف لیکن کیا کریں ایسے لوگوں جن 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 کوئی زد آج ہی نہیں ہے جو در سے بگاتے وہاں جاتے ہیں جو بائی زد بلاتا ہے اس کی طرف نہیں آتے سلوات بر محمد دوالی چونکہ یہ موضوعات خوشک مانے جاتے ہیں ہماری لائن سوکھے ہیں مولانا کیسے پڑھ کے آپ مجلس پوری کرا لیں گے امام حسین فرماتے ہیں ہم اپنے بابا کے ساتھ دو ماسوں وادی کیا ہے وادی مقدس خانے خدا خانے کعبہ کس کا نصیب رات آدھی گزر چکی تھی اندھیر رات تھی میرے بابا اور میرے کانوں میں کسی نحیف اور لاغر کے مناجات کے اشارہ آئے میرے بابا نے مجھ سے کہا بیٹا دیکھو یہ کس کی آواز ہے میں سین خانے کعبہ میں تواف کر کے دیکھ رہا تھا کہ کون ہے جو آدھی رات میں مناجات پڑھ رہا ہے کس کا نصیب امام حسین فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے جس کا آدھا بدن فلج ہے پیرلائسز آدھا بدن شل ہے اور وہ پڑھا ہوا ہے اور ان اشار کو پڑھ رہا ہے میں اپنے بابا کے پاس گیا اور جا کر میں نے کہا بابا ایک جوان ہے جس کا آدھا بدن فرماتے ہیں شل ہے فلج ہے وہ یہ اشار پڑھ رہا ہے میرے بابا نے کہا بیٹا جاؤ اس کو سہارہ دو اور ہمارے پاس لے کر رہا ہے بس موضوع بڑی تیزی سے میں آپ کے سامنے اس روحانی تبرک کے لیے پیش کر رہا ہوں خاص کر جوان توجہ کریں میں گیا میں نے سہارہ دیا اس جوان کو بابا کے پاس رہایا میرے بابا نے معلوم کیا ہے جوان یہ تیری کیفیت کیسے ہوئی کیا تُو بچپن سے پڑھ لائسز تھا فلشتہ شلتہ کہا نہیں میں صحیح و سالم تھا کہا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام منازل ہے کہا تیرے باب کا نام کیا ہے کہا لاہی منازل ابن لاہی سچ کہتا ہوں مولا کو اس کا نام پوچھنے سے نہیں پتا چلا یہ تو احسان ہے اس ابو طالب قلال کا اگر اس وقت مولا نہ بیان کراتے تو مجھے موقع نہ ملتا کہ میں اس کا نام آپ کے سامنے بیان کروں اس لیے کہ علی کو تو معلوم تھا ہمارے علم اضافے کے لیے مولا پوچھ رہے تھے میرا نام منازل ہے میرے باب کا نام لاہیق ہے کہا کیا یہ تیری کیفیت بچپن سے ہوئی کہا نہیں بچپن سے میں صحیح تھا جوان تک جوانی تک صحیح تھا کہا پھر یہ کیسے ہوا کہا میں اپنے باپ کا گستاخ تھا دیکھیں لوگ کہتے ہیں جوش میں آئیے ہاتھوں کو اٹھائیے نعرے لگائیے ہم کہتے ہیں ہوش میں آئیے خاموش ہو جائیے علی اور علی کی اولاد کی گفتگو سن لیجئے میں جوانی تک صحیح تھا میں اپنے باپ کا گستاخ تھا کہا پھر کہا ہوا یہ کتاب کا حوالہ دوں ہوا یہ کہ ایک دن مجھے پیسے کی ضرورت پڑی مجھے پتا چل گیا کہ میرے باپ نے فنا کمرے میں پوٹلیا میں کچھ رقم رکھا جمع کی ہوئی بس میں نے موقع سے مناسب فائدہ اٹھایا اور اس کمرے میں جا کر اس پوٹلی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا میں نے وہ رقم اٹھا لی کیونکہ بچوں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ باپ نے کس جتن سے رقم جمع کی ہے اور کس وجہ سے جمع کی ہے چاہے وہ اس کی بیماری پر ہی کام آئے لیکن انہیں تو اپنی عیش کے لیے چاہیے کہا میں اس کو اٹھانے میں کامیاب ہو گیا میں رقم کو اٹھا کر باہر لے جا رہا تھا اتنے ہی دروازے پر میرا باپ بھی اندر داخل ہو رہا تھا اس نے میرے ہاؤں سے بھاؤں سے یہ سمجھ لیا کہ اس کو میری وہ رقم مل گئی ہے باپ تھا اس کی خوشی سے اس نے یہ سمجھ لیا کہ اس کے حدتے وہ رقم آ گئی ہے بھوراں کا میرے بیٹے دیکھ برے وقت کے لیے میں نے ان پیسوں کو جمع کیا ہے تیرے اوپر ہی کام آئیں گے تو اس رقم کو نہ لے جا میں نے اپنے باپ کی ایک نہ سنی اور جب اس نے مجھے روکنا چاہا چونکہ میں جوان تھا وہ بوڑا تھا میں نے اسے دھکا دیا وہ گھر پڑا میں رقم باہر لے آیا اور بیان کرتا ہے مولا سے کہ چھوکے اسی سال مجھے حج پہ میرے باپ کو حج پہ جانا تھا لہذا میرا باپ حج پہ خانے کعبہ میں یہیں آیا اور جب وہ واپس گیا تو اس نے میرے آدھے بدن کو جب فالج اور پرلائسس دیکھا شل دیکھا تو مجھ سے معلوم کیا میرے بیٹے کیا تیرے یہ بدن پر فالج فلا تاریخ میں گرا ہے فلا دن گرا ہے اس نے فوراں تڑپ کے کہا بابا تمہیں کیسے پتا چلا کہا چونکہ میں نے اس دن اس وقت تیرے لیے بدعا کی تھی خانے کعبہ میں کہ میرے بیٹے کے ہاتھے بدن پر چونکے وہ گستا کے فالج گرا دے میں کہوں گا چونکہ بابا رہم تھا اس وجہ سے آدھے بدن پر فالج کی بدعا کی ادھر باپ نے خانے کعبہ میں بدعا کی ادھر بیٹے کے آدھے بدن پر فالج گیا کہا پھر کیا ہوا کہا میں اپنے بابا سے گل گڑایا رویا کہ میرے کیے ہوئے کو ماف کر دیں میرے خطا کو ماف کر دیں اور یہ تیر پایا کہ ہم یہیں خانے کعبہ میں آئیں دونوں باپ بیٹے اور چونکہ باپ کی بدعا دی ہوئی تھی لہذا اسی جگہ پر آ کر میرا باپ میرے لیے دعائے خیر کرے تاکہ میں اس مجیب مرض سے نجات پہنے اور منازل کہتا ہے مولا سب سے زیادہ سخ اور پریشان کل لمحہ وہ ہوتا ہے جب لوگ گلیوں میں پوچھوں میں مجھے تانہ دیتے ہیں الماخوض بے اوکے ابھی اے وہ جو اپنے باپ کے تانے اور بدعا کی وجہ سے اس مرض میں شامل ہوا ہے الماخوض بے اوکے ابھی وہ لمحہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے تاہی یہ ہوا کہ باپ حرم خانے کعبہ میں آئیں تاکہ باپ وہیں کھڑے ہو کر اسی جگہ پہ دعائے خیر کرے اور میں اس مرض سے نجات پاؤں تاہی پر اگرام کے مطابق ہم دو اونٹوں کو کرائے پر لینے میں کامیاب ہوں ایک اونٹ پر میرے باپ نے مجھے کسی طریقے سے بان کے یا جیسے بھی چونکہ فلش تھا بٹھایا اور ایک پر میرا باپ بٹھ کہ اب جو چلنا شروع کیا ہوں جو نے منازل کہتا ہے ابھی تھوڑا ہی راستہ تے کیا تھا کہ اسنائے راہ الفاظ روایت کے وہی بیان کر رہا ہوں اسنائے راہ ایک مرغہ بھڑکا جس کی وجہ سے میرے بابا کا اونٹ بھڑکا اور میرا باپ اونٹ سے گرا اور اندہ اسپورٹ وہیں مر گیا میں آپ کی پیشانیوں کی کیفیت پڑھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اندہ اسپورٹ میرا باپ معاملہ ختم باپ کی بندعہ تھی دعائے خیر کون کرتا میں کہوں گا اے منازل خوش نصیب ہے تو ایسی ذات کے سامنے ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا انا وعلی ان ابوی حادہی لما میر علی اس امت کے روحانی باپ ہیں سلامات پر محمد وعلی کہ میں جب سے پڑھا ہوں دعا کر رہا ہوں مستجاب نہیں ہوتی ایک مردہ میرے مولا نے حلال مشکلات نے منازل سے کہا منازل میں تجھے ایک دعا تعلیم کراتا ہوں موقع لگے تو آج ہی پڑھئے گا جمعہ کا دن ہے میں تجھے ایک دعا تعلیم کراتا ہوں اس دعا کو پڑھ یقیناً تیری مراد پوری ہوگو مولا نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے اس میں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہمینی اصلو کا دعا جس کو دعا مشرول کے نام سے وضائف الابرار میں بھی ذکر کیا گیا ہے تو فضل عوام میں بھی ذکر کیا گیا مشرول کا مطلب ہے شل شدہ پیلرائز شدہ اسی نام سے دعا ہے مولانا کا آج ہی پر منازل کہتا ہے میں نے مہین خانے کعبہ میں اسی شب اس دعا کو پڑھا میں سو گیا میں نے دیکھا رسول خدا خان میں تشریف لائے ہیں اپنا دستِ بمارک میرے شل شدہ بزن پر بس کیا اب جو میری آنکھ کھڑی تو میں صحیح و سالم موجود تھا صلاح و محمد و عالی نبی کریم نے مجھ سے رشاعت فرمایا منازل اس دعا کو باوضو پڑھا کر دے اس لیے کہ اس میں اس میں آزم ہے خدا کی قسم ناالی اس لیے آئے تھے کہ تلوار ہاتھ ملیں نہ کربلا واقع ہوتی اگر یہ ناخلق ملت نانا کی نانا کے کلمہ گو یہ سمجھ جاتے کہ ان کو جنگ کے لیے آمادہ نہ کریں ان کا مقصد دنیا میں جنگ کرنا نہیں تھا مسند علم بچھی ہوتی مالک علم لدنی اس مسند پر جلوہ افروز ہوتے لوگ مستقبل کے معاملات قیامت تک کی باتیں اس وقت علی سے پوچھ لیتے امام حسین کربلا میں جنگ کے لیے نہیں آتے اس لیے کہ کوئی چھ مہینے کے بچے کو جنگ کے لیے نہیں لاتا ہے کوئی بہن اور بیٹیوں کو جنگ کے لیے نہیں لاتا ہے امام حسین اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے آئے تھے ایک ایک قربانی کو حسین نے خوشی سے پیش کیا قاسم کو بھی قربان کر دیا اون و محمد کی قربانی بھی پیش کر دی سب سے سس منزل یہ بتائی جاتی ہے کہ امام حسین پر کڑیل جمان علی اکبر کو اجازت دینا تھا علی اکبر بھی شہید ہو گئے اب باوفا کے بازو قلم ہو چکے عزیزوں اور آخری منزل آگئی کہ جس میں امام حسین نے اپنی ماں کی کنیز فضہ سے کہا فضہ دیکھو فلاں صندوق میں میرا پرانا لباس رکھا ہے اسے لے آؤ شرط اول اور آخر یہ ہے کہ اس لباس کو میری بہن زینب نہ دیکھ لے اس کی نگاہ نہ پڑ جائے ایک مرتب فضہ نے صندوق سے لباس نکالا چھپا کر لانا چاہتی تھی فضہ کے اوپر بہن زینب کی نگاہ پڑھی فضہ کیا لیے جا رہی ہو کہا کچھ نہیں کہا میرے ماں کے حق کی قسم بتا دے کیا لیے جا رہی ہے فضہ نے کہا بھائی حسین کا لباس ہے ایک مرتبہ زینب طور پڑ گئی فضہ یہ کیوں کہتی ہے تیرے بھائیہ کا لباس لے جا رہی ہو یہ کیوں نہ کہتی حسین کا کفل لے جا رہے ہو زینب ماں جائے کے قریب آگئی بھائیہ امہ نے کہا تھا جب حسین کو سیدھا لباس پہنے تو اس کے قلعے پر بوسرہ دے لے کتنی مشکل سے بہن نے بھائی کو سوار کرایا اس کا اندازہ زاگری سے آپ کرتے ہیں اب جو رخصت ہوئی بہن اور بھائی میں تو اب کم ملاقات ہوئی آپ کو پتا ہے اب جو ملاقات ہوئی تو ایک کٹے اُبائے سر پا نہ وہ بدن پا لباس تھا ظالموں نے پھٹا لباس بھی نہ چھوڑا لیکن علی کی شہر دل بیٹی کا دل کا اندازہ لگائیں گے کس طریقے سے شہر دل بیٹی تھی علی کی کہ ایک مرتبہ مقاتل لکھتے ہیں کہ جناب زینب کٹے ہوئے سر کے جسم پر پہنچی بدن پر پہنچی اور کھڑے ہو کر ہاتھوں کو بلند کر کے خطاب کیا اللہم تقبل من نادا قربان ترجمہ کر دعا دی دو ایسے ماحول میں جب آواز کتم ہو جاتے ہیں دماغ کام نہیں کرتا فاطمہ والی کی بیٹی نے اللہ کا شکریہ ادا کیا پالنے والے ہم سے اس قرمانی کو قبول کر ذرا سے بخار پر ذرا سے انگلی کٹنے پر ہم اللہ سے شکایت کرنے والے سلام کریں علی کی بیٹی کو جس کے بدن پر اتنی بھی جگہ نہ ہو جہاں زینب کبرہ علیہ مقام نے کہا تھا بھئیہ اتنی بھی جگہ تیرے بدن پر نہیں ہے جہاں بوسا دے سکتے میری ماں سن رہی ہیں میری بہنیں سن رہی ہیں جناب زینب کے خطبوں کو آپ نے سنا ہے کتنے خطبے بیان کیے صرف شام میں ہی نہیں سب سے پہلے اس کٹے ہوئے بدن نانا آپ پر زمین اور آسمان کے فرشتے درود و سنام پڑھتے ہیں لیکن آپ کا نواسہ اس ہے پسے گھر گا شہید کر دیا گیا اب آج بلند ہو گئی تیسا خطاب نجف کا رکھ کر کے بابا سے کیا بابا آپ کو کب گمارا ہوگا آپ کی بیٹی ظالموں کے نرگے میں بے ردہ پہنچے اور ایک مرتبہ تیسرا خطاب جناب امام حسن کی روزے کی طرف رکھ کر کے کہا بھئی آسان تیرے جنازے سے تیر نکالنا آسان تھے اس لیے کہ تیرے جنازے پر تیر تھے تو ہی فیصلہ کر بھئی آسان کے جنازے سے کیسے تیر نکالو اس لیے کہ حسین کا جنازہ تیروں پر رہے کہ صدیدوں اب جنت دل باقی کا روح کر کے امام سے مقاطب ہو کے بہن نے کہا امام مجھے بتائے اگر آپ ہوتی تو چادر سے بھئی آگوں کا فرن دیتی امام ظالموں نے چادر بھی چھیل دی امام بھئی بیٹی کے سر پر چادر بھی نہیں ہے جو اپنے بھئی آگے جنازے پر ڈال چکے کتنی بے بشی ہے حضیروں سنیں گے جب بہن نے سوار کرنے کے بعد بھئی آگے جنازے کو دیکھنا چاہنا جن کے بعد تو آپ کو پتا ہے کیسے پتا چلا کہ میرے ماجائے کا جنازہ کم ہے بس آخری جملے ہیں مقاتل نے لکھا ہے کہ بہن زینب آپ بھی زہرت کے لیے کربلا گئے ہوں گے تو ایک مقام ہے دلے زینبیہ دلے زینبیہ جسے کہتے ہیں باقری صاحب قافے لے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں دلے زینبیہ پر بہن پہنچی کس لیے کہ جا کر دیکھوں میرا بہیا کا بڑا ہے مقاتل لکھتے ہیں کہ نہیں پتا چلا جناب زینب کی نگاہ نہر کنارے رک گئی اب مقاتل لکھتے ہیں نہر کنارے پڑے سکون سے بس آخری جملہ ہے گڑوں تک روتے ہوئے جائیں گے مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ زینب دیکھ رہی تھی اتنے جنازوں میں میرے بھائیا کا جنازہ کہاں ہے کہ جناب زینب کی نگاہ نہر القما پر رکی زینب نے دیکھا دو کبوتر عزیزوں ان سہرائی کبوتر کہیں ترام ہم کیوں کرتے ہیں دو کبوتر نیر پر اپنی منخار میں اپنی چونچ میں پانی لے رہے ہیں زینب دیکھتی رہی اتنے میں شہزادی نے دیکھا کبوتر اڑے اور اڑ کر کٹی ہوئی گرگن پر پانی ڈالنے لگے چہزادی نے بھائیا کو کتاب کر کے کہاں آم تا کیے حسین میرے بھائیا میں سمجھ گئی تو ہی میرا مظلوم بھائیا حسین ہے جس پر پرندے بھی رہے مکارے ظالموں نے پانی نہیں دیا